اس ساتھاں جو آپ نے چیز نوٹس میں لے کے آنی ہے وہ کبوتروں کے پر رہے ہیں تو اس میں سمپلی سارے کو میں کوشش کیا ہے کہ سمپلی ایکسپین کروں تو اس میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جب کبوتر کو ہاتھ میں پکڑیں تو آپ کو یہ لگے کہ میرے ہاتھ سے یہ نکل جائے گا بڑا آئلری ہے سلپری ہے تو جس طرح اسے ویکس کیا ہوا ہے تو گریس کیا ہوا ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے آپ ذرا دبا کے پکڑیں گے تو آئلی فیدر جو ہوتے ہیں یہ اچھے کبوتر کے نشانی ہیں اور کبوتروں کے پروں میں یہ فیچر ہونے کی بہت سارے بینفیٹ ہیں سب سے پہلا بینفیٹ یہ ہے کہ کبوتر نے ہوا میں اڑنا ہوتا ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو سلپری چیز ہوتی ہے اس سے ہر چیز سلپ کرتی ہے اگر کبوتر کے پر آئلی ہیں تو اس سے ہوا ریزسٹنس نہیں کرے گی کیونکہ کبوتر نے ہوا میں اڑنا ہوتا ہے تو اس میں اس پہ ہوا جو ہے وہ سلپ ہو جائے گی اس کو ریزسٹ نہیں کرے گی اس کی طاقت زیادہ استعمال نہیں ہوگی سب سے پہلا بینفیٹ دوسرا بینفیٹ یہ ہے اگر کبوتر کے پر آئلی ہوں گے تو اس کے پر میں فلکسیبلیٹی ہوگی پر کبوتر کے زیادہ خراب نہیں ہوں گے کبوتر کے پر زیادہ خراب نہیں ہوں گے آئلی پر فورا اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو پروں میں گیپ غیرہ پر اتنے خراب نہیں ہوں گے پروپر ان میں ائر منٹین رہے گی ہوا کا پریشر منٹین رہے گا ٹھرڈلی اگر کبوتر کے پر آئلی ہوں گے سلپری ہوں گے یا پریل کبوتر ہوگا تو اس سے گرم ہوا بھی اور سرد ہوا بھی سلپ ہوگی ٹھیک ہے اس سے ہوا کا گرم ہوا کا لوک اثر نہیں ہوگا یعنی شدید گرم موسم میں کبوترہ کو پرفارم کرے گا پریل کبوتر جو ہوگا پروں سے بھرا ہوا ہوگا اور اس کے فیدرز آئلی ہوں گے فردر مور اگر بارش غیرہ ہوتی ہے آئلی فیدر جو ہیں وہ پر گیلے ہوتے ہی نہیں ہیں کبوتر جو ہے اس پر پانی گرے گا اور آئل کی وجہ سے پانی سلپ ہو جائے گا اور کبوتر کے پر گیلے نہیں ہوں گے کبوتر آقا بارش میں بھی پرفارمس دے گا پرفارمس بارش میں بھی پرفارمس دے گا یہ چیدہ چیدہ آئلی پر ہونے کے فائدے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کو پسند آئے گی آپ سے رکستر سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور انہی پائنٹس کو مددہ نظر رکھتے ہو آپ نے کبوتر کے سلیکشن کرنی ہے سمپل سے پائنٹس سے مشکل نہیں ہے جن میں یہ چیزیں ہوں کالٹیز ہوں ان کبوتر کا سلٹ کریں انشاءاللہ وہ رزرد دیں گے اللہ حافظ